السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی سارے دن میں میں کیا کیا کام کرتی ہوں ایکسٹرا ہم لوگ آج کل کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل بھاگ دور میں ٹائم گزرتا ہے آج کل تو نین بھی بہت کم ہو پا رہی ہے اس کے سکول کی وجہ سے کیونکہ ہمیں بھی عادت نہیں رہی اس کے لئے صبح صبح اٹھنے کی تو سہری وغیرہ کرنے کے بعد نماز عبادات کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور تقریباً سیون فورٹی فائیو ٹو ایٹھ ایم کے درمیان ہم لوگ اٹھتے ہیں اور تہامی کو بریکفست وغیرہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا سکول سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا سکول پھر فنش ہوتا ہے ایک بجے اور یہ ایک بجے کے بعد سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کیا میں انشاءاللہ آپ سے اپنی پوری مارننگ کی بھی روٹین جو ہے وہ شیئر کروں کہ جس ٹائم پہ وہ سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں کیا کرتی ہوں تو جب اس کا سکول فنش ہو جاتا ہے میں اسی وقت ہی آ جاتی ہوں روم میں اور میں اس کا لائپ ٹاپ وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں اس میں سارا کچھ ہے کہ کیا کیا ہومورک ملا ہے کیا 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 آسائنمنٹس ملی ہیں کون کون سے پروجیکٹس ہیں یہ سب چیزیں مجھے دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ اس نے لیٹ جوائن کیا تو ہمیں کیچ اپ کرنا ہے اور یہ ہے کہ کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ سکول کی انفرمیشن دے تو ان کے بچوں کے لئے انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کوششن پلیز پوچھ لیں کہ آپ کو کیا انفرمیشن چاہیے تو میں ویڈیو میں وہ ایڈ کر دوں گی تو اس کو ہومورک بغیرہ دے دیا میں نے اسی وقت تاکہ جلدی فری ہو جائے روزوں کی ویدہ سے آج کل پھر عبادات اور اپنی جو افتاری بغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے پھر اتنا نہیں ہوگا کہ میں افتاری کے بعد تھی ہامی کو پڑھاؤں کیونکہ پھر اس نے سونا بھی ہوتا ہے نیکس ڈے کے لئے ریڈی ہونے تو میں اسے کام دے کے اور میں آگئی ہوں یہاں پہ کچن میں اور میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے برطن دھولیتی ہوں تھوڑے سے ہی برطن تھے سیری کے برطن جب سے اس کا سکول سٹارٹ ہوئے میں نے دھونے بند کر دیا وہاں میں ٹائم ویش نہیں کرتی اور نماز قرآن وغیرہ سے فری ہو کہ میں فوراں سونے لیٹ جاتی ہوں کیونکہ تھوڑی دے بعد پھر اٹھنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں یوزولی صرف پلاسٹک کے برطن وغیرہ واش کرتی ہوں یا ایسے پتیلے جو کہ مجھے ڈش واشر میں نہیں رکھنے ہیں کافی سپیس لے جائیں گے تو ان کو میں ہاتھ سے واش کر لیتی ہوں اور باقی جو برطن ہیں وہ میں ڈش واشر میں سیٹ کرتی جاتی ہوں اور پھر ایک ہی بار اس کا سائیکل رن کر دیتی ہوں رات میں اور پھر خود ہی واش ہو کے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور نیکس دین میں ان کو رکھ لیتی ہوں ان کی ڈیزیگنیٹیڈ کیبینٹس میں یہ جو کلیننگ کلاث ہوتے ہیں یہ بڑے ہنڈی ہوتے ہیں میں یہ 5 درمز یا 10 درمز کے پورے پیکٹس مل جاتے ہیں وہ لے کے آجاتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو یوز کرتی ہوتی ہوں ڈیلی بیسیس پہ ان کو واش کرتی ہوں بلکہ آہ تھرو آٹ ڈے 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 ملٹیپل ٹائمز کیونکہ جتنی بار ضرورت پڑتی ہوتی ہوتی ہیں باری پہ واش کر لیتی ہوں تو بہت ہینڈی رہتے ہیں دوسرے جو ہمارے کیا کہتے ہیں ہینکی وغیرہ ان سے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ایزیلی واش ہو جاتا ہے ایزیلی ڈرائی ہو جاتا ہے اور نیکس کلیننگ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ جو سٹوف ٹاپ ہے اس کے اوپر میں سپری کر کے ڈیسنفیکٹنٹ جو ڈیٹال کا سپری ہے کچن کلینر تو وہ یوز کرتی ہوں اور پھر میں ٹیشوز یا پھر وہی والا کلاث ہے ڈیپینڈ کرتا ہے میری موڈ کے اوپر کہ میں اگر اس کو واش نہ کرنا چاہوں تو میں ٹیشوز یوز کر لیتی ہوں تو اس کو میں اچھے سے کلین کر لیتی ہوں ہفتے تک یہ بہت آرام سے فائل چل جاتی ہے اور میری لائف آسان رہتی ہے ہفتے کے بعد میں فائل کو چینج کر لیتی ہوں چکن میں نے سو کے اٹھتے ہی دی فراسٹ ہونے کے لیے رکھتی ہے تھا اور اب وہ ریڈی ہے میری نیشن کے لیے میں بنا رہی ہوں ملائی تکہ مسالہ اور یہ ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے میں اپنے چینل پر پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں لیکن اکثر میں بناتی رہتی ہوں کیونکہ شہداد کو اور تہامی کو مجھے بھی بہت پسند ہے تو یہاں پہ میری نیشن کر لوں گی اس کے بعد اثر کی ازانیں بس ہونے ہی والی ہیں عبادات سے فری ہو کے تھوڑا سا مشاری کے ساتھ کھیل لوں گی اور بس یہ پلان ہے مشاری آج کل بہت بور ہوتا ہے کیونکہ وہ باہت زیادہ نہیں جا سکتا ہے ایک طور رمضان ہے اس طرح سے دوسری بات ابھی ہی تہامی کا بھی سکول سٹارٹ ہوا ہے تو اس کی روٹین کچھ اس طرح کیا کہ ہم باہر نہیں نکل پا رہے آگے میں آپ سے بھی اسی ویڈیو میں وہ روٹین کے بارے میں بھی بات کروں گی تو پھر میں مشاری کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہوں کچن میں ہوں یا کوئی بھی کام کریں وہ نماز وغیرہ وہ میرے ساتھ پڑھتا ہے بیٹھا رہتا ہے تو وہ زرہ کمفرٹ میں آ جاتا ہے کہ ماما میرے ساتھ ساتھ ہی ہیں پوش ہو کے طرح مشاری کے ساتھ سال سال یس سال مرحبا 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 شہزاد کی جاب کے بارے میں بہت سے لوگ اپٹیٹس مانگ رہے تھے شہزاد کی جاب تو نہیں ہے لیکن شہزاد ماشاللہ سے اپنا بزنس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ماشاللہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جل لیکن جاب بھی مل جائے کیونکہ مارکٹ کو سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے ابھی تو اپنا ایکسپیرینس اور اپنا نالج وہ یوز کریں اپنی جو کومن سینس ہے وہ یوز کریں لیکن ایک بار مارکٹ میں نکلنا ضروری ہے کرونا کے ویسے ویسے تو نہیں نکل پا رہے ہیں لیکن کوئی جاب ہو جائے تو ذرا اچھے سے مارکٹ کو سٹڈی کر سکیں گے تو ہم اپلائے تو کر رہے ہیں دیکھیں جب اللہ نے چاہا تب مل جائے گی تو یہاں پہ میں نے مارینیشن جو کر لی ہے وہ آپ کو انگریڈینٹ سارے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے بہت ایزی سی مارینیشن ہے اس کی اور چکن کو میں نے ایک سائیڈ پہ رکھتی ہے اور یہاں پہ میں نے رائتہ کے لیے منٹ کیوبز نکال لی ہیں جس میں میں نے منٹ اور جو گرین چیلی ہے اس کو بلینڈ کر کے فریز کیا ہوتا ہے ساتھ میں میں نے یوگرٹ ڈال دی ہے اور بس ہم ڈن ہو گئے ہیں کیا ہم مشاری آپ کو لولوش اتنی اچھی لگی ہوئی ہے بی 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 اچھا بی بی آپ کو لولوش اتنی اچھی لگتی ہے مانگ رہا تھا نوڈل سے میں نے سوچا کہ میگی مانگ رہا ہے نا تو وہ میگی میں آج بنا کے دینے لگی ہوں تو جناب وہ بولڈ نوڈلز مانگ رہا تھا اور ایسے بھر بھر کے کھا رہا ہے پتہ نہیں سے کیا پریونگ ہو رہی تھی ماشاءاللہ کھاؤ ملا بیٹا done no i'm not okay you want more mama no 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 it's okay it's okay finish them then you can wash your hands okay 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 اس کے ہمی جانے وہ اپنے نائٹ شوٹس نہیں پہنتا تو اس کی کی پہنی ہوئی ہے نہیں نہیں اس کی اس میں رکھیا اس کے لئے آپ نے رکھیا ہوں اس کے لئے 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 لیکن میں اس کے لئے 5 سیٹس ہیں باقی سیٹ کھاں گئے پھر تو یہاں میں نے کالی کبھر سیٹ کیا میں نے جب었다 اسے کے لئے ماریا آپ نے ہیٹ سے مھٹے ہیں لئے کک ہونٹ میں نے ایکھن شوٹس کھاں اس کے لئے 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 ٹھوٹس کیا میشو میشو آپ سکول نہیں جاتے نہیں جاتا نہیں جاتا ہم جیلی اور یوگر کے رہنے سکولی ہیں ہمیں ہمیں نہیں وہ ٹائتے ہیں اس کو یہ ہے میں نے تیہامی کو تسک دیا ہے کہ تیہامی جانا اپنے نائٹ شوٹس نہیں پہنتا تو میں نے کہا یہ سارے پہن کیا ہو تو میں نے کہا یہ پہن کیا ہو اور اگر پورے نہیں آتے تو پھر ان کو جو ہے وہ گیو اوے کریں ہمیں ٹائیر تو تیہامی اس وقت سے آج تیہامی جو ریمپ پر واک کر رہا ہے کوالیٹی گندی کوالیٹی گندی بلکو نہیں بٹا میشو بھی گئی پہنتا ہے آئی اللہ تو یہ تو ہو رہا تھا جی کچن کے باہر گھر میں فیملی کے ساتھ سیچویشن تو میں آگی ہوں کچن میں اور ریڈی گیٹ سیٹ کوک والا سین ہو چکا ہے سٹارٹ اور میں نے یہ جو انینز ہیں ان کو رفلی چاپ کر لیا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں ان کو بلینڈ کر رہی ہوں اور سمود پیسٹ میں نے بنا لیا ہے تو یہ وہ مارینیٹڈ چکن ہے اسی پتیلے میں میں نے اس کو مارینیٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کی کوکنگ سٹارٹ کر دوں گی اس کی کوکنگ سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ جو کولز ہیں یہ بھی میں نے ایزی ایکسس کے لیے ڈال میں رکھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سلور کلر کی کوٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہینڈ جلدی خراب ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سموکلیس کولز ہوتے ہیں اور اس کو بھی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے چولے پر رکھتی ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے لائٹ ہو جائے جس وقت پھر ہم اس کو سموک دے سکیں گے اور اتنی دیر میں مشاری کو یاد آیا تھا کہ he needs to eat ice cream جبکہ وہ کھا رہا تھا بس بور ہوئے ہیں بچے تو بس نئے نئے آئیڈیاز ان کو آتے ہیں اور بس پھر اپنے آئیڈیاز پہ وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ یہ چکن جو ہے نا میں نے فلی کوک کر لیا ہے اور میں نے ہائی فلیم پہ کوک کیا ہے تاکہ اس کا مویشٹر جو ہے وہ ہم سیل کر سکیں اس مچ اس پاسیبل اور دوسری طرف میں نے یہ جو پیاز کا پیسٹ بنایا تھا اس کو میں نے رکھ دیا ہے پکنے کے لئے یہ چکن جو ہے یہ ریڈی ہو گیا تو میں نے یہاں پہ یہ کول رکھ دیا ہے چولہ میں نے آف کر دیا اس کے اوپر تھوڑا سا آئیل ڈال دوں گی اور اس کو لڈ سے کور کر دوں گی اور لڈ میں یہ جو چھوٹا سا اوریفیس بناوا ہے اس کے اندر میں لانگ ڈال دوں گی تاکہ جو سموک ہے وہ باہر نہ آئے پیاز کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس میں آئیل ڈال دیا مجھے یہ ایزی لگتا ہے سٹارٹ میں ہی آئیل ڈال دوں تو مجھے لگتا ہے پتہ کیوں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے جبکہ لوجک نہیں نظر آتی اس بات پہ اینیویز اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں پیاز کا پانی ڈرائی کر کے اور پھر اس میں آئیل ڈال دوں اور اس کے بعد میں نے اس میں جب یہ ٹرانسلوسنٹ ہو گیا آنین تو میں نے جنجر گالک پیسٹ بھی ڈال دیا اس کے اندر اور بس اب میں اس کو سوٹے کروں گا چٹنی بھی میں رکھ کے چلی گئی تھی اور اب میں آکے اس کے اندر سالٹ اور ساتھ میں یہ زیرہ پاودر ڈال رہی ہوں اور تھوڑ سے چارٹ مسالہ ڈالوں گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چٹنی جو ڈی فراؤسٹ کریں تو وہ بلیک ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے زیادہ دے ڈی فراؤسٹ کی مائیکرووے میں زیادہ اس کو پکا دیا ہو جس ویسے اس نے اپنے اوریجنل کلر لوز کر دیا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ اگر پدینہ بلکل خراب ہونے والا ہو اور اس کی ہم چٹنی بنائیں کہ ویسٹ کرنے سے بہتر چٹنی ملالیں تو بھی بہت فیر چانسز ہوتے ہیں کہ چٹنی کالی سے ہو جائے گی لیکن دونوں ویز میں ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا کیوب کو تھوڑے سے یوگرٹ کے ساتھ ہی ملٹ کریں کیوب کو ایسے ہی رکھ دیں ساتھ میں یوگرٹ ڈال کے اس کو کور کر دیں یوگرٹ سے تو اس کے بعد وہ پھر بلیک نہیں ہوگی اپنے ٹائم لے کے وہ ڈی فروسٹ ہو جائے گی اور بلکل گرین ہوگی تو یہاں پہ یہ دیکھیں پیاز وغیرہ جب ہو گئے تھے اچھے سے اور براون ہو گئے تھوڑے سے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹوماتر اور ٹوماتر گلنے کے بعد میں نے پھر اس میں ڈال دیا ہے لال مرچ کا پاودر ہلدی پاودر اور اس کے اندر یہ ہے زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر اس کو ہمیں ایک منٹ کے لئے سٹر فرائے کر دیں گے جب تک کہ اچھی سی جو خوشبو ہے وہ آنے لگ جائے گی یہ جو ہم نے پاودر سپائسیز ڈالی ہے اس ٹائم پہ ہم نے گریوی کو پکانا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے لیکن میں اس کے اندر تھوڑی سی ٹومیٹو پیسٹ بھی ڈال رہی ہیں تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس میں پانی ڈال کے مکس کر لیا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹومیٹوز ہیں ایک تو بالکل آرنسے کر لگے ہیں دوسری بات جو گارلک تھا وہ میں نے ڈی فراسٹ ہونے کے لئے باہر رکھا ہوا تھا تو وہ گرین ہو گیا ہے جب سپراؤٹن سیزن ہوتا تو گارلک یہاں پہ بھی سعودی عرب میں بھی گرین ہو جاتا تھا جبکہ پاکستان میں گرین نہیں ہوتا تھا تو مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہے لیکن آئل ڈالنا وینگر ڈالنا سالٹ ڈالنا ویڈاؤٹ وارٹر اس کو بلینڈ کرنا یہ ساری چیزیں میں نے ٹرائے کی ہوئی ہیں لیکن آئی ٹھین گارلک کے ویرینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو گارلک مجھے اچھا لگتا ہے میں لے کے آتی ہوں وہ تو ہمیشہ ہی گرین ہو جاتا ہے چاہے کوئی بھی ریمیڈی اس کے لئے یوز کر لیں ٹپ یوز کر لیں تو اینیویز یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے چکن جو کک کیا تھا وہ بھی ڈال دیا ساتھ میں اور بس اب میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی لاسٹ میں جب ڈش پوری طرح سے ریڈی ہو جائے آئل ریلیز ہو جائے تو میں فلیم ہلکہ کر کے اس میں آٹ کر دوں گی تھوڑی سی کریم اور اس کو بس ایک سے دو منٹ کے لئے ہلکے سے فلیم پہ رکھ دوں گی والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها للأنام فیها فاکہت والنخل ذات الأکمام والحب ذو العصف والرحام افطاری سے پہلے میں نے ٹیبل بھی سیٹ کر دیا ہے کیونکہ پھر بیٹھ کے دعا بغیرہ کرنی ہوتی ہے تو بہتر ہے ٹائم پہ فری ہو جائے تو بس اس ٹائم پہ میں نے چکن کو نکال لیا ہے بول میں اور اس کے اوپر میں نے کریم بریزل کر دیا ہے اور ساتھ میں گرین چیل فبأی آلاء ربکما تکذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وله الجوار المنشآت فبأی آلاء ربکما تکذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والإكرام فبأی آلاء ربکما تکذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان اللهم أكبر اللهم أكبر لهم اتفاق ابداع آلاء ربکما تکذبان فبأي آلاء ربکما تکذبان فبأي آلاء ربکما تکذبان اور سوپر سوپر ڈوپر یمی تھے میں نے پہلے سموسہ رکھا تھا کھانے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس کو میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب ساری نمازوں سے اتسان پری ہو جاتا ہے اور چائے لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر میں نے سوچا تھا اس تائم پہ میں یہ سموسہ اپنا انجوائی کر لوں گی اس پار یہ سٹریٹیجی ہماری بہت اچھی رہی ہے کہ کچھ بھی بنا کے فریز نہیں کیا ہے اور پری رمضان پرپ was the easiest ever اور ابھی بھی جب کوئی ضرورت ہو تو ہم چیز لے آتے ہیں ضرورت کے مطابق everything is available at an arms distance literally friendly neighborhood ہے جس میں ہر چیز available ہوتی ہے تو پھر جتی سے ضرورت ہو جب کبھی دل کرے اتیسی علاقے کھا لیتے ہیں تو میں نے تو یہ عشاء کے بعد ہی بیٹھ کے سکون سے سموسہ اپنا کھایا تھا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہو رہا ہے ہومورک تہامی کو دیکھ دیکھ کے مشاری کو بہت شوق ہو رہا ہے سکول جانے کا اور اس طرح کے کاموں کو وہ ہومورک بولتا ہے تو الٹے سیدھے سے alphabets لگا رہے ہیں لیکن ما شاء اللہ کافی اچھا perform کر رہے ہیں میں satisfied ہوں اس کی progress سے اس کا بھی ہم نے admission کی بات کی تھی تہامی کے ساتھ ہی لیکن انہوں نے بولا تھا کہ ابھی یہ eligible نہیں ہے اس کی age چھوٹی ہے یہ ہے 3 years and 6 months کا تو انشاءاللہ یہ august میں eligible ہو جائے گا first جو year ہوتا ہے i think fs1 ہوتا ہے یا شاید pre-k بھی کوئی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو play group ہوتا ہے اس کے لئے یہ eligible ہو جائے گا انشاءاللہ تو انہوں نے بولا کہ next جو academic year ہے اس میں آپ اس کو admission اس کا کروا سکتے ہیں so i am totally looking forward to it تو یہ جی اب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آگے ہوں کچھ برطن مارننگ کے تھے جو میں نے اس میں ڈال دیئے تھے کچھ ابھی نائٹ کے تھے جو میں نے clean up کرنے کے بعد اس میں ڈالے ہیں اور اب اس کا میں cycle run کر دوں گی تو میرا day اب ہو جائے گا end کیونکہ kitchen clean up ہو گیا ہے dishes وغیرہ ساری wash ہو گئی ہیں اور یہ وہی والی tablers ہیں جو میں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا لے کر آئی تھے اور اچھی tablers ہیں کسی نے بولا تھا کہ rinse aid کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے تو rinse aid جو ہے وہ صرف glass کو اچھی shine دینے کے لئے ہوتا ہے جو مجھے knowledge ہے تو وہ اس میں ہے تو اس لئے اس کے لئے الگ سے rinse aid کی ضرورت نہیں ہے تو anyways یہاں پہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں نا یہ آدھی رات اب ہو چکی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے لئے نا بناتی ہوں lime soda تو میں نے تھوڑا سا lemon کے cube ڈالا ہے تھوڑا سا کالا نمک ڈالا ہے اور اپنے لئے میں نے یہ ڈالی ہے sprite اور اب اس کو میں بیٹھ کے enjoy کروں گی اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جس کی بھی life میں جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالی اس کا دور کر دیں آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملتی ہوں take care اللہ حافظ